ہیلو ایبری ون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسٹرینٹ سٹائل چیکن ملائی سی کباب بنانے کی ریسپی بلکل پرفیکٹ سوفٹ اینڈ جوسی کباب ہے اور اس کے ساتھ جو گریوی ہے وہ بھی بہت زبرجست ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم لیں گے ایک بڑے سائز کا پیاس جسے رفلی سلائز میں کٹ لیا ہے اس کے ساتھ چار ہری مرچے لیں گے جو میڈیم سپائسی ہیں بہت تیکی نہیں ہے لیکن میڈیم ہے اسے ہم ایک چوپر میں چاپ کر لیں گے یہاں پر میں نے ہاف کیجی چیکن کا کیمہ لیا ہے تو سب سے پہلے بون لیس چیکن میں نے لے لیا تھا اور اسے گرائنڈر میں اس کا کیمہ بنا لیا ہے تو آپ چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یا آپ بازار سے بھی اس کا کیمہ بنوا کے لے سکتے ہیں اس میں ایٹ کر دیں گے ہم چاپ کیا ہوا مرچ اور پیاس اس کے ساتھ ایٹ کیا ہم نے دو بریڈ گرمز تو میرے پاس براؤن بریڈ تھا تو میں نے دو سلائز لے لیا اگر آپ کے پاس وائٹ ہے تو آپ وائٹ بھی لے سکتے ہیں 4-5 ٹیبل سپون اس میں ہرا دھنیا لیں گے باری کٹا ہوا پودھینا لیں گے 3 ٹیبل سپون ریڈ چیتی فلیکس لیں گے 1 ٹی سپون سالٹ لیں گے 3-4 ٹی سپون یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ایٹ کر لیجے گا زیرہ پاورڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون ادھرہ گلیزن کا پیس لیں گے 1 ٹیبل سپون فریش کریم لیں گے 1 ٹیبل سپون آپ اس کی جگہ گھر کی ملائی بھی لے سکتے ہیں تازی ملائی کا یوز کریں دیسی گھی لیا ہے ہم نے 1 ٹی سپون کیونکہ ہم نے یہاں پہ چھیکن کا کیمہ لیا ہے تو اس میں فیٹ بلکل نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا فیٹ ایڈ کریں گے جسے کہ یہ سوفٹ اور جیوسی بنیں گے سب ہی کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر میں نے ایک پینسل لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی وڈن سکیور لے سکتے ہیں یا کوئی سٹرو لے سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اس طرح سے سیکھ کباب بنائیں گے تو میں نے پینسل کو تھوڑا سا آئل سے گریز کر لیا ہے تاکہ وہ نکالنے میں ایزیلی نکل جائے تو اس طرح سے ہم سیکھ کباب کا شیپ دیں گے تو اس طرح سب ہی کو بنا کر رکھ لیں گے یہاں پر میں نے ایک گریل پین لیا ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے 3-4 ٹیبل سپون آپ کوئی بھی پین لے سکتے ہیں یا آپ تبی پر بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سیکھ کباب ارینج کر دیا ہے اب اسے ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے جب تک کہ یہ اچھا سا گولڈن براؤن نہ ہو جائے اور پوری طرح سے پک نہ جائے تو دیرے دیرے ہم اس کے سائٹس کو چینج کرتے جائیں گے جب تک یہ چاروں سائٹسیں گولڈن نہ ہو جائے تو یہاں پر بہت اچھا سا گریل مارکس آ گئے ہیں اور بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں تو یہ ہمارے سیکھ کباب بن کے ریڈی ہیں آپ چاہیں تو اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ تو آج ہم گریوی کے ساتھ بنائیں گے یہاں گریوی بنانے کے لیے گہرا بردن لے لیں گے اس میں ایڈ کریں گے 4-5 ٹیبل سپون آئل تیل جیسے گرم ہو جائے گا اس میں ایڈ کریں گے ہم 3 میڈیم سائز کے پیاس اسے رفلی لمبائی میں ہم نے کاٹ لیا ہے اسے ہم تھوڑا سا سوفٹ کریں گے اس میں کلر نہیں لانا ہے صرف اس کو سوفٹ کرنا ہے اس میں 8-10 ہری مرچے لیں گے لیسون کی کلیا 8-10 ایک انچہ درک کا ٹکڑا اور یہاں بھی میں نے کاجو لیا ہے 8-10 تو کاجو سے ہماری گریوی کا جو ٹیکشر ہے بہت ہی اچھا آئے گا ان سبھی چیزوں کو ہم میڈیم فلیم پر ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے اب اس میں پانی ڈالیں گے ہم آدھا گلاس اور 2-3 منٹ اور اسے پکائیں گے ہم میڈیم فلیم پر جس سے کی کاجو تھوڑی سے سوفٹ ہو جائیں گے اور پیاس پہ بھی کلر نہیں چڑے گا تو پانی اس میں ایڈ کر کے ہم نے پکا لیا اب اسے پوری طرح سے ہم تھنڈا کریں گے اور گرائنڈر میں اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب اسی بھردر میں ہم تیل گرم کریں گے half cup اور ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون بٹر جیسی گرم ہو جائے تیل اس میں ایڈ کریں گے ہم دالچینی کا ٹکڑا تھوڑا سا فلیور ایکٹیویٹ ہو جائے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم پیسا ہوا مسالہ جو ہم نے پیاس کاجو ہری میرچ کا پیسٹ بنایا تھا وہی پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس جار میں ابھی بھی مسالہ ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے بھی کلین کر دیں گے اچھی ذر سے ایک بار مکس کر لیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم نمک half teaspoon zira powder 3-4 teaspoon دھریا پاورڈر 1 teaspoon گرم مسالہ پاورڈر 1 teaspoon کالی مرچوں کا پاورڈر 1-4 teaspoon اس میں ہم لال مرچ کا پاورڈر یا پھر حلدی یوز نہیں کریں گے نہیں تو پھر گریوی کا کلر چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے یہ مسالہ کو ڈال کے اب اسے مکس کر دیا ہے اب اچھی طرح سے پکائیں گے تو اسے ڈھک دیں گے اور لو فلیم پر 8-10 منٹ کے لئے اسے پکنے دیں گے جب تک کی اوئل اچھی طرح سے سیپریٹ نہ ہو جائے تو 8-10 منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوئل سیپریٹ ہو گیا ہے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھگ چکا ہے تو اسے اچھی سے مکس کرتے ہیں سائٹ سے سکرائب کرتے رہیں گے اب اس میں اٹھ کریں گے ہم دہی 100 گرام تو دہی آپ پر بلکل تازہ دہی لیں کھٹی دہی کا یوز نہ کریں تو دہی کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے لو فلیم پر اب اس میں تھوڑا سام گریوی ارجسٹ کریں گے تو جس میں دہی تھا اسی بول میں ہم نے ایک کپ پانی لے کر ایڈ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو کانسسٹینسی ہے اس طرح کی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ابھی اور پکے گا پکنے سے جو گریوی ہے وہ اور تھک ہو جائے گی تو اسے ہم نے ڈھک دیا ہے ڈھک کر 5-6 منٹ پکنے دیں گے لو فلیم پر 6 منٹ ہو گیا ہے اور آئل پھر سے سیپریٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب کہ مسالہ اچھے سے پک چکا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم سیک کباب اور ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کریں گے تو یہاں پر ہمارا جو سیک کباب ہے اور گریوی ہے دونوں ہی پک چکے ہیں تھوڑا سا اس میں فلیور اور ایڈ کرنا ہے اس کے لئے ایڈ کریں گے ہم کسوری میتھی اسے کرش کر کے ڈالیں گے 1 ٹی سپون فریش کریم ایڈ کریں گے 3 ٹی سپون اور چکن ملائی سیک کباب ہے تو ملائی تو اس میں پڑنا ہی ہے جس سے اس گریوی کا جو ٹیکچر اور جو ٹیسٹ ہے نا بہت ہی زبرجست آئے گا اور تھوڑا سا اس میں ہرہ دھنیا ڈالیں گے اب اسے ڈھک کر ہم 5 منٹ کے لئے پکنے دیتے ہیں تو یہاں پر پانچ منٹ ہو گیا ہے اور سیک کباب ہے اس کے اندر بھی جو گریوی ہے اس کا فلیور پوری طرح سے آ چکا ہے بہت ہی جوسی ہے سیک کباب اب اسے ہمیں فائنل ٹچ دینا ہے جس سے یہ بلکل ریسٹورینٹ سٹائل لگے گا تو اس کے لئے ہمیں دینا ہے سموکی فلیور پہلے تو گیس بن کر دیا ہے ہم نے اب اس میں سموکی فلیور دیں گے تو ایک بول میں آپ بلکل گرم چارکول رکھیں گے چارکول کو آپ ایک سائٹ چولے پر گرم کر لیں جب وہ بلکل گرم ہو جائے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ریزل کریں گی اور اسے ڈھک کر دو سے تیر منٹ رکھ دیں گے اور یہ ہمارا چکن ملائی سیک کباب بن کے ریڈی ہے اسے روٹی نان پراتھا کسی کے ساتھ بھی آپ انجوائی کریے آئی ہوپ آج کی ریسٹ بھی آپ کو اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو ہمیشہ کی طرح لائک کریں فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب سرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تیر دن تیک کیر اور ہاں گریٹ دے